آج کی نشست میں ربا جسے عرف عام میں سود کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے قرآن و سنتی روشنی میں اور موجودہ حالات کے تناظر میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ربا کس کو کہتے ہیں سود کیا ہوتا ہے ربا اور سود اس کا لوگوی معنی اگر دیکھا جائے تو ربا کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا پروان چڑھنا اور برندی کی طرف جانا شریع استعلا میں ربا کی تعریف یہ ہے کوئی آدمی دوسرے کو کچھ رقم ادھار پہ دے اور واپسی کی وقت وہ زیادتی کی شرط لگائے مثال کی طور پر ایک آدمی نے دوسرے کو ایک لاکھ روپے ادھار دیا اور اس نے دینے والے نے یہ شرط لگائی کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو تم مجھے ایک لاکھ بیس ہزار ومس کرو گے یہ جو اوپر کا بیس ہزار ہے یہ ہے سود یہ ہے ربا وہ ایک لاکھ روپے جو ہے وہ رأس المال ہے وہ اصل رقم ہے زمانہ جاہلیت میں یہ چیز عرب معاشرے میں یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی تھی لوگ عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ یہ ادھار کا سود کا معاملہ کرتے تھے ایک دوسرے سے پیسے لیتے تھے اور وہ اگر رقم مقرم وقت پہ میاد پر واپس نہیں لٹائی اس سود کے ساتھ تو پھر اس سود میں مزید اضافہ کر دیا جاتا تھا تو یوں کئی کئی گناہ وہ سود بڑھتا رہتا تھا اور معاشرے کے جو غریب اور نادار قسم کی لوگ تھے وہ اس ظلم کی چکی میں پستے رہتے تھے اور جو مالدار لوگ تھے اس وجہ سے ان کے اندر لالچ بہت زیادہ تھے جب بھی کسی کو کوئی قرض دینا ہے تو وہ عام جو قرض حسنہ ہے بغیر سود کے کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا ہر آدمی اسی پر دوسرے کو قرض دیتا تھا تو یہ ایک قسم کا گویا کہ لوگوں نے ان کروبار بنائے ہو تھا قرآن کریم میں اللہ جللہ شان انہیں اس حقیقت کو واضح کیا اور فرق بھی بیان کیا ہے یہ سورہ بقرہ کے بلکل آخری رگو ہیں آخری سے پہلے والے جو رگو ہیں ان میں سے ہے یہ آیت نمبر دو سو پچھتر ہے اور آیت نمبر دو سو چھہتر ہے اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں ان کے اندر بھی اللہ جللہ شان انہیں اس کی ممانعت فرمائیے اور فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے سودی مملاد کرتے ہیں سود کا پیسہ کھاتے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر لپٹ کر اس کو حواظ باختہ کر دیا ہو اس کے حواظ کھو دیا ہو ایسے جللی جیسے انسان کے اندر پر ایک نشہ تاری ہوتا ہے وہ جھومتا ہے گرتا ہے اس طرح جو لوگ ہیں یہ سود والے قیامت کے دن کھڑی ہوں گے اور کیوں ہمیں کہ ذالک بی انہو قالو انہا بل بیع مثل ربا یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوگی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بے ہے خرید و فروخت ہے صداگری ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سود لینا ہے یعنی سود کا کروبار سودی و ملاد کرنا لیندین کرنا یہ بلکل خرید و فروخت کی طرح ہے اس سے اگلے الفاظ میں اللہ نے دونوں کو الگ کر دیا فرمائے کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّةُ وَحَرَّمُ الرِّبَاءُ حَلَنْكِ اللَّهُ لِهِ بے شراء کو خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے تم کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایک جیسے ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہیں ان دونوں کے اندر بہت سارا فرق ہے تو میرے بھائیو یہ سود کی معانت اللہ جللہ شانو نے یہاں پہ بیان بھی فرمائی اور ساتھ لوگوں کے وحبوں کو مان میں جو ایک غلط فہمی تھی اس کو بھی الگ لگ کر دیا فَمَنْ جَاءَهُ مُعِدْتُمْ مِرَبِّهِ فَنْتَحَا فَلَهُمَا سَلَفْ فرمائے کہ جس کو بھی اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی ہے پھر وہ باز آ گیا تو وہ فرمائے کہ جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے آئندہ کے لیے اسے احتیاط کرنی ہے جو معاملہ پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا وَأَمْرُهُ عِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ وہ اللہ کے حوالے ہے اللہ کے سپورٹ ہے وَمَنْ عَادَ ہاں پھر بھی ایک آدمی دوبارہ یہ کرتا ہے اس کو پتہ بھی ہے اس کی بمانت ہے اس کی حرمت ہے یہ ناجائز ہے اللہ کی طرف سے اس کام سے منع کیا ہوا ہے پھر بھی کرتا ہے فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فرمائے کہ یہی لوگ دوزف والے ہیں هُمْ فِيْهَا خَالِدُود وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو عام طور پہ جو لوگ صدی معمولات کرتے ان کے اندر لالچ ہوتا ہے اور وہ بیٹھے بٹھائے بہت سارا سرمایہ وہ سمیٹنے کے چکر میں ہوتے اور بظاہر یہ خوش ہو رہے ہوتے کہ یہ جو بھی پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے یہ بڑی اچھی انویسمنٹ ہے اور پیسہ بڑھ رہا ہے اور اس طرح کا آدمی وہ ذکات صدقات پہ پیسہ لگانے سے کنجوسی کرتا ہے بخل کرتا ہے دل تنگ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ کر لگا دیا تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ربا کو سود کے پیسے کو وہ مٹاتا ہے کم کرتا ہے اور زکاة صدقات میں لگائے ہوئے مال کو بڑھاتا ہے انسانی اقل بظاہر اگر سوچے تو اس کے انہوں نے سوچتی ہے آدمی یہ کہتا ہے کہ پیسہ کر زکاة صدقات میں لگایا تو پیسہ کم ہوگا میرا مال کم رہ جائے گا سود بھی دیا تو وہ پیسہ بھی محفوظ ہے اس کے ساتھ اور پرافٹ بھی آ رہا ہے بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے یہ پرافٹ کو نہیں ہے لیکن انسان لوگ اس کو کہتے ہیں یہ پرافٹ ہے تو بظاہر یہ سمجھتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے زکاة صدقات میں مال لگاؤ گے تو تو مہارا مال بڑھے گا گارنٹی خود اللہ دے رہا ہے اللہ بڑھائے گا اور اگر سودی معمولات میں پیسہ لگاؤ گے تو تمہارا پیسہ کم ہوگا بڑھے گا نہیں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ قُلَّا كَفَّارِ نَثِيمُ اللہ تعالیٰ کسی بھی اتنا شکرے کو ناگار کو پسند نہیں کرتا تو یہ مٹانے کی جو تفسیر ہے یہ محق اللہ محق کا لفظ یہاں اللہ نے استعمال کیا حضر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خرماتے کہ اگر اس آدمی نے ایک مٹانے کی تفسیر یہ ہے کہ اگر یہ آدمی اپنا پیسہ کہیں جہاد میں لگاتا ہے کہیں پہ حج عمرے پہ لگاتا ہے کسی اور نے کام میں لگاتا ہے تو اس آدمی کو پیسہ لگانے کا کوئی بھی عجر و سواب نہیں ملتا حلال پیسہ کمانے والا لگانے والا وہ بہت سارا عجر و سواب سمیٹ لیتا ہے لیکن یہ سوت کا پیسہ لگانے والا اگر سوت کے پیسے سے وہ حج پہ گیا وہ عمرے پہ گیا وہ پیسہ اس نے کہیں مساجد مدارس میں لگایا کہ یہ عام کسی رفاعی فلاہی کام میں لگایا کہیں اللہ کے راستے میں لگایا تو اس سے اس کو اس پر کوئی بھی عجر و سواب نہیں ملے گا اور جو اس سے اگلی آیات ہیں آیت نمبر دو سو اٹھتر ہے اور دو سو اناسی ہے اس میں تو اللہ جلل شانہ نے بڑی سخت بادرشاد فرمائی ہے یا ایواللہ دین آمنت تقو اللہ و ضرور ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور سوت میں سے جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مؤمن ہو ہم پہلے تم نے جو زمانہ جہلیت میں سوت کا معاملہ کر لیا جو لے لیا وہ ختم یہ حکم نازل ہونے سے پہلے آئندہ کے لئے جو رہ دا اس کو چھوڑ دو باقی مؤمندہ کو چھوڑ دو اگر تم سچے واقعی مؤمن ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو سوت کے معاملات تو چھوڑتے نہیں ہو فَأَذَنُوا بِحَرْمٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو پھر فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ گویا کہ سوت کا معاملہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ یا وہ شخص وہ اجتماعی طور پر ہو یا افرادی طور پر ہو وہ حکومت ہو یا کوئی ایک فرد ہو وہ لوگ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہی ہوتی ہیں تو کوئی ہے ایسا آدمی جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ لڑ کر کمیاب ہو جائے وہ جنگ جیتے جائے ایسا ہے کوئی کوئی بھی نہیں ہے ظاہر کی بات ہے شکست اور ہار اس کا مقدر ہے اور لازمی میں ہے تو اس لئے یہ والی جو بات ارشاد فرمائی ہے علماء فرماتے ہیں کسی بھی اور گناہ کے بارے میں اللہ جللہ شانو نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی جو بات سود سے متعلق فرمائی ہے کسی اور گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ اعلان جنگ کر رہے ہو یا اعلان جنگ کے لئے تیار ہو جاؤں گناہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ برے ہیں ہر گناہ کی قباہتیں الگ ہیں اس کے نقصالات الگ ہیں اس پر عذاب بھی ہے لیکن جو بات اتنی سخت وعید سخت قسم کی دھمکی وہ سود سے متعلق ہے وہ کسی اور معاملے سے متعلق نہیں ہے وَاِنْتُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُمْوَالِكُمْ لَا تَغْرِمُونَ وَلَا تُغْلَمُونَ فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تو پھر تمہارے یہ تمہارے جو اصل مال ہیں جو جن پر سود رہی ہے مثال جو مردوں کسی نے کسی کیونکہ ایک لاکھ روپے دیا تھا وہ تو تمہارا ہے اوپر کا سود نہیں نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا اور بس آباز بات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے دوسرے سے پیسے لیے ہوئے اور وہ تنگ دست ہے مقرر وقت پہ وہ پیسے نہیں لڑا سکتا تو اس کا حل فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تنگی والا ہے تو اسے آسانی تک محلت دے دیں جب تک وہ آسانی سے پیسے دے دیں اور جتنا آدمی دوسرے کو اپنے جس کو قرض دیا ہے اس آدمی کو محلت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ہی مال روزانہ صدقہ کرنے کے برابر اسے عجر پہ فرما دے مثال کی طور پر ایک آدمی نے دوسرے سے ایک لاکھ روپیہ وہ ایک مہینے کے لے لیا اور وہ اسے واپس نہیں کر سکا اب اس کے بعد اس آدمی نے اس کو اور محلت دی تو بعض نوایات پہ آتا ہے کہ وہ روزانہ جو محلت دے رہا ہے ہر ایک دن گویا کہ یہ آدمی ایک لاکھ روپیہ سے صدقہ کر رہا ہے اتنا زیادہ عجر و ثواب ہے تو میرے بھائیو یہ لوگ اس زمانہ جاہلیت میں اس سونی معمولات کو اور اسی طرح یہ بے شراب کو ایک جیسا سمجھتے تھے اور اس کو حلال سمجھتے تھے اللہ جللہ شانہو نے یہاں پہ اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ فرمایے کہ دونوں الگ الگ چیزیں یہ دونوں ایک جیسی نہیں ہیں اور پھر اس کی وعید بھی اللہ جللہ شانہو نے بتا دی کہ جو لوگ بھی سودی معمولات کرتے ہیں سود کا پیسہ کھاتے ہیں تو فرمایا کہ قیامت کے دن ان کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی کہ جیسے کسی شیطان نے چھو کر خفدی بنا دیا ہو اس کے حواس کھو دیئے ہو تو اس حالت میں وہ سیدھی طرح کھڑا نہیں ہو سکے گا نہیں جیسے کوئی ایک نشائی ہوتا ہے اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے سے متعلق بڑی سخت باتیں ارشاد فرمائی ہیں عضو اللہ علیہ وسود رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں سود کھانے والا سود کھلانے والا لکھنے والا اور اس کے گواہان جب وہ علم ہونے کے باوجود اس میں شریف ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ لوگ مرعون قرار پائے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے حضاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے کہ لعنہ رسول اللہ علیہ وسلم آکِ لَبِبَا وَمُوَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاہِدَي وَقَالَ هُمْ سَوَا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے اس کو لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں تو یہ کتنی خطرناک بار ہے کہ انسان اگر سودی وہ املاد میں ملوث ہے تو زہر جی بات ہے وہ گھر میں جو پیسہ لے گے آرہا ہے خود اپنے اوپر خرش کر رہا ہے وہ بھی وہی حرام کا پیسہ اپنی اولاد کو خود بھی وہ کھا رہا ہے اپنے بیوی بچوں والدین کو بھی کھلا رہا ہے اپنے بہن بھائیوں کو بھی کھلا رہا ہے کہ سب کے سب اس وعید کے اندر شامل ہو جائیں گے اور یاد رکھیں اسی حدیث کی پناہ پر علماء اکرام نے سودی بینکوں میں ملازمت کو نجائز اور حرام کر دیا ہے کیونکہ جو لوگ بھی بینکوں میں ملازمت کرتے ہیں وہ سود لکھ رہی ہوتی ہیں جتنے بھی سودی ملازمت ہوئے ہیں سودی بینکوں میں جو ملازمت ہوتے ہیں پیسہ سود پر دیا جاتا ہے لیا جاتا ہے تو وہ جتنے لوگ بھی وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سودی معاملات میں معامل ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ جللہ شاہر نے پتایا فرمایا فرمایا کہ نیکی اور تقوی پر تو ایک دوسرے کی معاملت کرو ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن فرمایا کہ ظلم پر زیادتی پر کس ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو گناہ پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو تو یہ سودی جو نظام ہے یہ سارے کے ساتھ چونکہ گناہ ہے جو آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جس جس شکل میں ہے وہ وہاں پر معاملت فرام کر رہا ہے تو اس آیت کی روح سے بھی نجائز ہے اور جو دو پہلے جو حدیث ہے جو بیان کی گئی ہے اس کی روح سے بھی روائے اکرام نے کہتا ہوا کہ سودی بینکوں میں ملازمت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ سود تو صلاحاتاً حرام ہے تو جب یہ آدمی وہاں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہاں لکھنے والوں میں معاملت فرام کرنے والوں کسی رکھ کسی شکل میں اس کا تابن ضرور شکل ہے اور حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ و بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درحب الروا یا کلوہ الرجلو وہو یا علمو فرمایا کہ آدمی علم ہونے کے باوجود پتہ ہونے کے باوجود اگر سود کا ایک بھی دینار کھا لے وہ ایک اشد من ستت و سلاسین زنیت فرمایا کہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے ایک دینار جس نے سود کا کھایا اس سے بھی زیادہ سخت اور ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فرمایا کہ ان میں سے سب سے حلقے درجے کا گناہ ہے ایسے ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے یہ حدیث ہے تو اس طرح کی بہت ساری اور حدیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی قباہت کو بیان فرمایا اتنا خطناک قسم کا یہ گناہ ہے فرمایا کہ سب سے حلقہ جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان گویا کہ اپنی ماں سے شادی کر لے نکاح کر لے اس حد تک فرمایا تو میں بہت یاد رکھیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے تو اس لیے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ پر اللہ کا عذاب حلال کر لیتے ہیں پھر وہ اللہ کی عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں اور عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ نہیں قیامت کی نشانی ہے قیامت سے پہلے پہلے سود زنا اور شراب کام ہو جائیں گے آج ہم دیکھیں لوگ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے شراب بھوری عام ہے شادیوں میں محفلوں میں اس طرح کی تقاریب میں لوگ آرام طور پر اسے ملوبس ہیں اس طرح سود ہے اس ملو ملوبس ہیں زنا کا مملہ وہ سب کے سامنے ہیں یہ وہ قیامت کی نشانیہ ہیں تو یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت کی بتائی ہوئی نشانیہ ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ملوبس ہو جائے کوئی اس میں شامل ہو جائے ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے اور عضل بن نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ من کان وقیبن علی ربا لا ينزیو منہ جو شخص سودی مملات پر قائم رہتا ہے اور اس سے باز نہیں آتا فحقن علی امام المسلمین ان یستطبہو ہمارے کے مسلمانوں کے حقوران پر لازم ہے کہ اس سے توبہ کروائے فَإِنَّذَا اگر وہ باز آجائے تو ٹھیک ہے وَإِلَّا غَرَبَعْلُقَهُ وَرْنَا اس کی گردر اُڑا دی جائے اتنا سخت قسم کا گناہ اور اتنی سخت قسم کی جو باعیدے ہیں وہ صرف اور صرف یہ اس سے سود سے متعلق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اور آپ سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو عام طور پر جو سود تھا اس سود کی وہ ایک شکل تھی یہ والا سود جس کو ربال فضل کہتے ہیں کہ کوئی آدمی دوسرے سے کوئی چیز ادھار پیسے لیتا ہے اور پھر وہ واپسی کے وقت زیادتی کا تقاضہ کرتا ہے وہ دوسرا اس کو زیادہ واپس کرتا ہے تو یہ والی جو سنت تھی یہ عام طور پر رائج تھی قرآن کریم میں اسی سنت کے بارے میں اللہ نے منع فرما دیا کہی نہیں ہے لیکن بعض اور چیزیں بھی یہ جن کو احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو قرآن میں جس کا ذکر اس کو ربال قرآن کرتے ہیں اور احادیث میں عام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فرمایا عبداللہ عباد بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انی سمیت رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے بدلے میں سونے کی چاندی کے بدلے میں چاندی کی گندم کے بدلے میں گندم کی جو کے بدلے میں جو کی خجور کے بدلے میں خجور کی اور نمک کے بدلے میں نمک کی خرید و فروخ سے منع کرتے ہو فرمایا سنن ہاں سوائے صورت کے کہ دونوں کا وزن برابر ہو اور نقد ہو کیش ہو ادھار نہ ہو لہذا جو اضافہ کرے گا فمنزادا عوزدادا جو اضافہ کرے یا زیادتی کا مطالبہ فقط اربا تو اس نے گویا ہے کہ سود کا مملہ کیا ہے تو اس سے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ تمام وہ چیزیں کہ جن میں ناب طول وزن اور خوراق کی صفات پائیں جائیں ان میں سے تین میں سے کوئی بھی دو صفتیں پائیں جائیں ان کا آپس میں لینڈین کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں برابر سرابر دیا جائیں اور نقد دیا جائیں ادھار نہ کیا جائیں مثال کے بطور پر سونے کی خرید و فروخت کر رہے تو ایک طرف بھی سونا دوسری طرف بھی سونا تو اب اس کو ادھار نہیں کر سکتے اسی وقت دیں گے اسی نشست میں دیں گے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ برابر دیں گے اگر کمی زیادتی کر لی یا ادھار کر لیا کہ بات میں دیں گے ایک مہینے بات دیں گے تو اس صورت میں یہ بھی سود میں شامل ہو جائے گا اس کو ریبال حدیث کہا جاتا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ چھے چیزوں کا ذکر ہے لیکن اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیزیں اس حدیث کی روشنے میں یہ ایک ضابطہ فقی ضابطہ نکالا کہ جس میں وزن ناب اور خوراق کی صفت پائی جائے ان چیزوں کو آپ اس میں برابر سرابر دینا ضروری ہے اور ان چیزوں میں آپ ادھار نہیں کر سکتے تو آج کل ہمارے ہاں ایک تو یہ انفرادی سود ہے اور دوسرا اجتماعی سود ہماری پوری قوم بلکہ پوری امت مسلمہ وہ اس وقت سود کی معمولات میں کسی نیکی سرابنموس ہے خاص کر ہمارے ملکوں کا جو نظام ہے وہ سارے کے سارا اس وقت سودی معمولات میں چل رہا ہے یہ جو آئی ایف سے ورلڈ پینک سے مختلف جگہوں سے ہم قرضے لیتے ہیں یا دوسری ممالک سے لیتے ہیں وہ قرضے سارے کے سارے سودی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد مقرر وقت پہ اگر ہم وہ نہیں دے سکتے وہ سود بڑھ جاتا ہے وہ ہی جیسے زمانہ جاہلیت میں تھا اگر مقرر وقت میں آدمی نے وہ پیسے نہیں لٹائے وہ اس میں پھر اور گناہ اضافہ کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا پھر نہیں لٹائے پھر اور گناہ اضافہ ہو جائے گا تو یہ جب اس طرح کی ایک سروں کے حال ہے اور قرآن کریم میں اللہ جللہ شہانو نے بتا دیا کہ جو لوگ سودی معمولات کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کی ہوتے ہیں تو اس طرح کے سود کے ساتھ ہماری معیشت چل رہی ہے بلکہ ہماری معیشت وہ سود کے اوپر مبنی ہے تو پھر کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں کبھی بھی ہماری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی اس لئے بحیثید قوم بھی ہمیں اس سے چھٹکارہ پانے کی ضرورت ہے اور یہ بڑی ایک اچھی پیش رفت ہے کہ حکومت پاکستان نے شریعہ کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب یہ تیعہ کیا ہے کہ پانچ سال میں ہم کوشش کریں گے کہ اس سود سے چھٹکارہ پالیں بہت بڑی خبر ہے بڑی اچھی بات ہے ایک دن پہلے کراچی میں ایک سیمینار ہوا حرمت سود کے نام سے سیمینار ہوا جس میں شیخ علیہ السلام حضرت مرانہ مفتی ممتب عثمانی اور ان کے علاوہ تمام مقادف فکر کے جئیے دورمائے گرام اور بزنس کورٹی کے بہت سارے لوگ تاجر برادی سارے معاشریک ہوئے اور اس بات پہ مزر خزانہ صاحبی موجود تھے وہاں پہ یہ تیعہ ہوا کہ انشاءاللہ ہم پانچ سال میں اس سود سے چھٹکارہ پائیں گے تو انشاءاللہ اگر ہم نے اس سود سے چھٹکارہ پا لیا تو پھر انشاءاللہ ہماری معیشہ جو ہے وہ امرے پاؤں پی کھڑی ہو جائیں گے ورنہ جو ہمارے ہاں یہ خرابی ہیں آئے دن یہ بڑھتی جا رہی ہیں اور معیشہ دن بدن وہ زبان پذیر ہے اور نیچے جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اور بھی وجوہات ہیں جو کرپشن ہے اور بے ایمانی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ سود ہے کہ جو ہم دنیا کے ساتھ ہمارے مملات ہیں ہمارے ملک کے اندر جو پینکوں کا نظام ہے وہ سود پر مبنی ہے تو اس لئے انفرادی طور پر بھی اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر بھی اس بڑے گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہم گئی نہ جائیں اللہ جللہ شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا موسیقی